کراچی میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے پہلے مرحلے میں جنرل گروپ کے پرچے لیے جا رہے ہیں امتحانات میں چھالیس ہزار سے زائد طلبہ و طالبات شرکت کر رہے ہیں امتحانی مراکز میں نہ بجلی موجود ہے اور نہ ہی پانی طلبہ پریشانی کا شکار ہے تفصیلات کفیل احمد کی اس ریپورٹ میں جانیں گے کراچی میں آج سے میٹرک آرس گروپ کے امتحانات شروع ہو گئے دسوی جماعت کا عربی کا پرچہ لیا گیا جنرل گروپ کے امتحانات میں چھالیس ہزار امید بار شرکت کر رہے ہیں جن کے لئے تیرا سے امتحانی مراکز قائم گئے گئے ہیں امتحانات میں نقل کی روکتام کی نگرانی کے لئے تیس سے زائد ویجنسٹی میں تشکیل دی گئی ہیں کراچی میں مردم شماری کے باعث پہلی بار میٹرک کے امتحانات دو مرحلوں میں لیے جا رہے ہیں دوسرے مرحلے میں سائنس گروپ کے امتحانات کا آغاز پندرہ اپریل سے ہوگا چیمن میٹرک بورڈ سید الدین نے بھی مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کر کے انتظامات کا اجازہ لیا چیمن میٹرک بورڈ پروفیسر سید الدین نے نورت نازعباد اور نیو کراچی میں سینٹرز کا دورہ کیا جہاں دوران امتحانات لوڈ شیڈنگ جاری تھی چیف منسٹر صاحب کی میٹنگ میں یہ بار ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ پیپر کے دوران لائٹ نہیں جائے گی تو ہم بھی متعلق و حکام سے جو ہماری کیپسٹریٹی ہے ان سے شکایت کریں گے کہ آئندہ اس بات کو یقینی منا جائے کہ جب پیپر ہو رہے ہوں تو کسی بھی طرح بیجلی نہ جائے تاکہ بچے اپنا امتحان اچھی طرح انچان دے سکتے امتحانی مراکز کے باہر ڈفاہ 64 نافذ ہے جس میں امتحانی مراکز کے اطراف میں فوٹو سٹیٹ مشینوں پر پابندی اور امتحانی مراکز میں غیر متعلق آفراد کا داخلہ ممنوع ہے کفیل احمد آج نیوز کراچی